موسیقی 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 فضائی مسافروں کی مشکلات کم نہ ہوئیں موسم تقنیقی خرابی اور تیاروں کی عدب فرہمی کے باعث سائٹ شڑور متاسر بیرون اور اندرون ملک کے لیے انیس پرواز منسوخ اور متعدد تاخیر کا شکار موسیقی 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 آسیف آشمی کے خلاف ویر کنونی بھرتیوں کے کیس کی سامات آج ہوگی احتساب عدالت نے رہنما پیپلز پارٹی آسیف آشمی کو طلب کر رکھا ہے آسیف آشمی کے خلاف کیس نے فرد جنب آئیت کی جا چکی موسیقی آمدن سے زائد اساسا جواد کیس فواد حسن فواد کے خلاف سامات آج ہوگی احتساب عدالت نے گواہان کو بیان کلم بن کرانے کے لیے طلب کر رکھا ہے فواد حسن فواد سمیت ملچمو پر فرد جرم آئید ہو چکی خوکر برادلان کی یہ بری زمانت کی درخواست پر سامات آج ہوگی انٹی کرپشن عدالت نے سیفل ملوک خوکر کو طلب کر رکھا ہے سپیشل جج اینٹی کرپشن راجہ محمد ارشد درخواست زمانت پر سامات کریں گے باسا کی لیبر اپلر ٹربینل کے فیصلوں کی خلاف درخواستوں پر سامات آج ہوگی جسٹس شاہد وحید باسا کی جانب سے دائر درخواستوں پر سامات کریں گے عدالت نے لیبر کوٹ کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے شیخوپورا میں سبا عرب روپے مہانہ قرائے پر دکان کی نلامی کا کیس ہائی کوٹ نے مینسپل کمیٹی شیخوپورا کا قرائے پر دکانوں کی نلامی کے خلاف حکمیں انتنائی جاری کر رکھا ہے جسٹس عائشہ اے ملک سامات کریں گے لاہور میں ایک سونتالیس نئے کیس پنجاب میں کرونا کے باعث تین افراد نے دم توڑا شہر میں کوئی موت ریپورٹ نہیں ہوئی مصبت کیسز کی شرعہ دو اشاریہ چار حیصد رہی قضافہ سٹیڈیم کرنٹینہ سینٹر میں اوورسیز پاکستانیوں کا برا حال گیر میاری کھانا شاپنگ بیکز میں تقسیم کیا جانے لگا تھنڈے پانی کا بھی انتظام نہیں مقیم افراد گرم پانی پینے پر مجبور فوٹیس لاہور رنگ پر مرضی مہنگی کرنے درائب کے عدویہ ساس کمپنیوں کو کھلی چھوٹ کمپنیوں نے دعاوں کی قیمت میں گیارہ فیصد اضافہ کر دیا صدر ڈرگ لائرز فورم نے اضافہ ملی بھگت قرار دے دیا درائب کے پاس نوے ہزار عدویات کا ریکارڈ نہ ہونے کا انکشاف لاہور رنگ نے عدویات مہنگی ہونے کے اندرونی کہانی حاصل کرنی درائب کا مومنے پر آج تفصیلات جاری کرنے کا بھی انکار عدویات پر ایک فیصد ٹیکس آئید فارماسوٹیکل کمپنیاں اور ڈسٹریبیوٹر ٹیکس وصول کریں گی کمیسٹ اینڈ ڈرگ اسوسییشن نے ٹیکس مسترک کر دیا پندرہ جلائی کو ملگیر ہٹال کا اعلان سرکاری ملازمین کو سپیشل الالاؤنس دینے کا معاملہ وفاقی پنجاب حکومت کے نوٹفکیشن میں فرق سامنے آ گیا اپکا نے پنجاب حکومت کا نوٹفکیشن مسترک کر دیا ایک کے بعد احتجاج کا اعلان عیدے قرمہ سے کب شہر میں مہنگائی کو سنامی بے کابو گھی اور ککنگ آئل کی قیمت میں اضافہ سبز مسالہ جات کی قیمتیں بھی بڑھنے لگیں ادرک لہسن پیاز ٹماتر سب تھنی سمیت سب کچھ مہنگا مہنگائی کے سنامی نے صفائی کے سامان کو بھی لپیٹ میں لے لیا سوپ اور برطند ہونے والا سابون دس سے پندرہ روپے مہنگا ٹوٹ پیسٹ دس شیمپو کی قیمت بیس ٹوپے تک بڑھ گئی شہر میں بارہ مویشی منڈیوں کے لیے سیکیورٹی کے کڑے انتظامات مویشی منڈیوں میں اور اطراف ایک ہزار اہلکار تائونات بیوپاریوں اور فریداروں کو نوسترے بازوں جیب کتروں سے محتاط رہنے کی ہدایت بڑی بڑی آنکھیں سہت شاندار لکھو ڈیر مویشی منڈی میں بیلوں کی جوڑی جاندار ٹائگر نامی بیلوں کی جوڑی توجہ کا مرکز چولستانی نسل کے بیل کی بھی دھوم بیوپاری نے چالیس لاکھ قیمت مانگ لی ایدے کورما پر شہر میں گندگی نہ ہو پنجاب حکومت نے شہر کو ساف رکھنے کی حکمتی عملی بنا لی پی ٹائی رہنماؤں کو بھی ذمہ داریاں تصویز صفائی میں کتاہی برداشت نہیں ہوگی وزیر اعلیٰ نے بتا دیا ایج سے قبل درونے ملپھن سے پاکستانیوں کی واپسی کمیشن پی آئی کا خصوصی اپریشن کا اعلان دبائی، ابو زبی، کابون کے لیے قومی ائرلائنز کی جانب سے پروازیں اپریٹ ہوں گی ناملوم افراد کا عمر اکمل کے ساتھ جھگڑا لہارنگ نے واقعی کی سی سیٹی بھی خوٹی جھاسل کر لی خوٹیز میں چند افراد کو عمر اکمل کا پیچھا کرتے دیکھا جا سکتا ہے چار افراد نے ایک پریٹیٹر کو گھر داخلے سے روکا امی انقلاب کے لیے سپیریئر کا احسن اقدام سپیریئر راوی کیمپس شادرہ میں سکولرشیپ ٹیسٹ مختلف سکولز کے تیرہ سو اسی طلبہ کی شرکت پوزیشن ہولڈرز طلبہ میں لاکھوں کے وضائق تقسیم اسلام علیکم لہارنگ کے ساتھ میں ہوں فاخر اکپال ہیڈلنز اپنے جانی بلٹن کا بقائدہ آغاز کر اور سب سے بہلے بات کرتے ہیں موسم کے حوالے سے شہر کے مختی علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہے موسم خوشکوار ہو چکا ہے سرمی بادلو اور تیز ہوا کے امتزاد سے گرمی اور حبس کی چھٹی ہو چکی ہے محکمہ موسمیات نے بارشوں کا سلسلہ جمعرات تک جاری رہنے کی نوید بھی سنا دی ہے شہر کے مختی علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہے موسم خوشکوار ہو گیا ہے سرمی بادلو اور تیز ہواوں کے امتزاد سے گرمی اور حبس کی چھٹی ہو چکی ہے محکمہ موسمیات نے بارشوں کا سلسلہ جمعیرات تک جاری رہنے کی نوید بھی سنا دی ہے شہر کے مختی علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہے موسم بھی خوشکوار ہو گیا ہے جیسے کہ موسم آسم ہو چکا ہے سنگی بادلوں اور تیز ہماوں سے گرمی اور حفظ کی چھٹی بھی ہو چکی ہے محکمہ موسمیات نے بارشوں کا سلسلہ جمعیرات تک جاری رہنے کی نوید بھی سنا دی ہے